بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے کہتے ہیں بلال خان اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویس بک پر یوٹیوب پر شیئر بھی کریں تاکہ میرے سبسکرائبز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوں اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ ملے تو دیکھیں جی ایک تصویر میں میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان آن اور ایڈ جو ہمارے پاس پر پوزیشن آف ٹائم اور پلیس یا لوکیشن ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ دیکھیں ان ہمارے پاس یہ جو تکونسا بنا ہوا ہے تو اس میں ان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایریا بنیزبت آن اور ایڈ کے بہت زیادہ بڑا ہے تو یاد رکھیں کہ بڑے بڑے ٹائم پیریڈز کو شو کرنے کے لیے ہم پرپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح بڑے لوکیشنز کے لیے ہم پرپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں پھر ان سے توڑا سا یعنی سپیسیفک جاتے ہیں ہم چھوٹے کی طرف ہم جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آن ہم مور سپیسیفک ٹائم کے لیے اور مور سپیسیفک اور اسمال لوکیشن یا پلیسز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جبکہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پر تو ایڈ جو پرپوزیشن آف ٹائم اور پلیس ہے وہ اس کا جگہ استقون میں کافی چھوٹا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ویری سپیسیفک ٹائم اور ویری سپیسیفک پلیس کے لیے یا دی سمالیسٹ ٹائم اور دی سمالیسٹ سپیس کے لیے یا پلیس یا لوکیشن کے لیے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں تو الگ الگ ہم اب نظر ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان آن ایٹ کو مختلف جگہ میں استعمال کرتے ہیں انگلیش گرامر کے مطابق تو دیکھیں جی پرپوزیشن آف ٹائم اور پلیس ان آن ایٹ سب سے پہلے پرپوزیشن آف ٹائم ہوتا کیا ہے تو دیکھیں پرپوزیشن آف ٹائم کون سا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ وہ پرپوزیشن ہوتا ہے جو ہمیں ایک خاص وقت بتاتا ہے کہ کلینڈر میں کیا ڈیٹ ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ان آن ایٹ کو استعمال کرتے ہیں پھر اسی طرح ویک میں ہفتے میں کسی خاص دن یا دنوں کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ان آن ایٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایکچول ٹائم سمتنگ ٹیکس پلیس کے کسی خاص وقت کے بارے میں اگر آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت اس دن اس تاریخ کو یہ ہونا ہے یہ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ ان آن ایٹ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم پریپوزیشن آف ٹائم کہتے ہیں پریپوزیشن آف پلیس کیسے کہتے ہیں پریپوزیشن آف پلیس is پریپوزیشن which is used to refer to a place where something or someone is located تو پریپوزیشن آف پلیس ہم اس کو کہتے ہیں ایک ایسا پریپوزیشن جس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ کوئی چیز کہاں پر ہے یا کوئی شخص کہاں پر ہے تو یہ تو پریپوزیشن آف ٹائم اور پریپوزیشن آف پلیس کے کچھ دیفینیشنز جو میں نے آپ کے ساتھ دسکس کی امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی اب ذرا الگ الگ in on اور at کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں more general ہے اور bigger places bigger time کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو in is preposition آف ٹائم ان کو ہم پریپوزیشن آف ٹائم پر کیسے اور کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں دیکھیں جب آپ کسی جملے میں centuries ہی بات کرتے ہیں اس طرح example the eighteen hundreds for example in the eighteen hundreds in the eighteen hundreds mughals were rurals like in the eighteen hundreds mughals were rurals وہ کمران تھے وہ باچائی کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ تو in the eighteen hundreds نہ کہ آپ on یا at the eighteen hundreds کہیں گے تو جب آپ centuries کی بات کرتے ہیں seventeen hundreds sixteen hundreds fifteen hundreds اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے preposition in استعمال کرنا ہوتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ دس سال کی بات کرتے ہیں like the eighties eighties mean eighty one eighty two eighty three eighty four eighty five eighty six eighty seven eighty nine ninety یہ دس سال جب آپ دس سال کا ایک ساتھ بتاتے ہیں کسی بھی انگلیش سنٹنس میں تو اس کے لیے آپ نے preposition in کا استعمال کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ in the seventies industrial revolution occurred تو یہ ایک مثال آپ کے لیے پھر اسی طرح جب آپ years سالوں کی بات کرتے ہیں 2001 2005 for example i visited islamabad city in 2001 یا in 2005 پھر آپ اگر منس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ i will give my exam in april یا in man پھر اگر آپ weeks کی بات کرتے ہیں جیسے مثال چھے weeks ہوئے ہیں پانچ weeks یا دو weeks یا تین week وغیرہ وغیرہ یا ایک week آپ کہہ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں for example i will get ready for the cricket match پھر اگر آپ seasons کی بات کرتے ہیں تو spring اور far وغیرہ یا summer اس طرح کے seasons کے لیے بھی آپ ان کا preposition جو ہے وہ preposition of time کے طور پر استعمال کریں گے جیسے مثال کے طور پر i love the spring weather تو آپ کہہ سکتے ہیں i love to visit murray in spring تو اسی طرح آپ periods of time کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے میں for example in the future each and everyone will be like based on technology تو یہ بھی ایک مثال کہ جب آپ the future لفظ استعمال کرتے ہیں the past in the past there was in the past there was no one able to make mobile for example اس طرح کے کچھ جملے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں پھر اسی طرح holidays کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لائک easter holiday ہے عید الفطر ہے اسی طرح عید الازہاں یا ایک بیٹا اید تو جیسے مثال اگر آپ کہیں i wish to go to karaachi عید الفطر holidays دلوں میں میں karaachi وزٹ کرنا چاہتا ہوں یا پسند کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ اگر آپ parts of the day کے لیے استعمال کرنا پارٹس of the day استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے مثال the morning the evening the noon وغیرہ تو اس کے لیے بھی آپ نے ان کا لفظ استعمال کرنا ہو اتنے بھی ہیں ان کا ذکر اگر آپ جملے میں کرتے ہیں اور کسی چیز شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کہاں پر رہے کس ملک میں ہے تو اس کے لیے آپ ان استعمال کرتے ہیں جیسے for example i live in i live in پاکستان i live in pishaw i live in islamabad cities کے بارے میں اگر آپ بتاتے ہیں بلکل اسی طرح enclosed space ہے بہت چھوڑی سی جگہ کے لیے بھی آپ ان استعمال کرتے ہیں جیسے for example in a car i am sitting in a car بلکل اسی طرح i am in the living room i am in the dining room i am in the kitchen i am in the bedroom اس طرح تو چھوڑی جگہ کے لیے بھی آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جی on کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ in بہت جنرل ہوتا ہے جبکہ on ان کے مقابلے میں مور سپیسیفک ہوتا ہے اور bigger کے مقابلے میں یہ اسمال ہوتا ہے تو on is preposition of time ہم کس طرح استعمال کریں گے تو دیکھیں time کے لیے بھی ہم on کو پھر dates کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے on کو for example I have mates class on Monday dates کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے لیکن dates دیکھیں یہ جو جب آپ مہینہ آپ صرف مہینے کا ذکر کریں گے تو پھر تو آپ ان استعمال کریں گے لیکن جب آپ مہینے کے ساتھ date number لکھیں گے پھر آپ نے on استعمال کرنا ہے for example june third ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ my term exam will start on june third on june fifth on june tenth وغیر وغیر پھر اسی طرح specific days کے لیے آپ on کو استعمال کر سکتے ہیں like for example I will come on your birthday تو bird day ایک specific day ہے اس کی لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح I will go on study tour on اقبال day وغیر وغیر پھر day plus part of the day اگر آپ استعمال کرتے ہیں ایک ایک جملے میں اگر آپ کوئی دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی day کے ساتھ آپ کسی part of the day کو استعمال کرتے ہیں جیسے مثال part of the day کون کون سی ہیں morning evening noon midnight وغیر وغیر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو day plus part of the day Monday morning تو آپ کہہ سکتے ہیں I usually write a little to my parents on every Monday morning وغیر وغیر holidays with day اگر آپ چھٹیوں کا ذکر کرتے ہیں اور چھٹیوں کے دنوں کے ساتھ آپ day کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے on کو استعمال کرنا ہوگا تو جیسے مثال کے دور پر like I always wear new dress and shoes on عید الفطر day تو عید الفطر اگر اکیلے آپ بتائیں گے اور عید الفطر holidays کہیں گے تو پھر ان وغیرے اکبار day تو پھر اس کی لئے آپ نے on کا لفظ استعمال کرنا ہو پھر اسی طرح on is preposition of place ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں تو streets کے لئے آپ on کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کہ my house is located on جنا street پھر اسی طرح avenues کہ please turn right on fourth avenue وغیرہ وغیرہ surfaces کے لئے بھی آپ on استعمال کریں گے for example the mobile is on the table the shoes are on the floor on the floor تو surface سطح پر آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ on استعمال کریں گے means of transport کے لئے بھی آپ on استعمال کریں گے جیسے on a bus on a train وغیرہ وغیرہ i am getting on a bus میں بس میں بیٹ رہا ہوں i am getting on a train اس طرح کہ میں ٹرین پر چھڑ رہا ہوں یا بیٹ رہا ہوں چھڑنے جا رہا ہوں بیٹ نے جا رہا ہوں وغیر وغیر پھر اگر مال is preposition of place اب آتے ہیں very specific at or smallest جگہ کے لئے آپ یعنی بہت specific time اور specific place کے لئے آپ at استعمال کرتے ہیں اور smallest جگہ کے لئے اور time کے لئے بھی at استعمال کرتے ہیں at is preposition of time آپ کیسے اور کہاں یوز کرتے ہیں جیسے مثال ours کے لئے گھنٹوں کے لئے آپ ایٹ استعمال کریں گے for example i start my work at 8 am یا pm i finish my work at 9 pm etc پھر parts of the day کے لئے آپ ایٹ استعمال کرتے ہیں like for example i do not go outside home at midnight اس طرح تو time کے لئے بھی آپ ایٹ کو استعمال کرتے ہیں کون سے time کے لئے کریں گے تب آپ نے on in استعمال نہیں کرنا ایٹ استعمال کرنا ہے for example at the moment we are having we are having for example new students to welcome them بغیرہ بغیرہ تو دیکھیں جی اب ایٹ کو ہم holidays without day کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایٹ is a proposition of time جس کو ہم یہ پر استعمال کرتے ہیں اب دیکھتے ہی ایٹ is preposition of place تو ایٹ کو ہم کیسے preposition of place کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو addresses کے لئے بھی آپ ایٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اور specific locations کے لئے بھی ایٹ کو استعمال کریں گے for example اگر آپ گھر کا ہوتے ہیں اکثر تو my house is located at like four double one یا phase two اقبال street اس طرح phase two phase three phase four etc یہ ہم addresses کے لئے استعمال کرتے اور specific locations کے لئے بھی آپ ایٹ کو استعمال کریں گے like i am at the station at the bus station at the railway station right now تو دیکھیں ہم نے جو بات کی in on اور ایٹ کے حوالے سے تو ان ہمارے پاس بہت جنرل ہوتا ہے اور bigger اور جنرل places کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے پھر more specific اور smaller time اور places کے لئے ہم on استعمال کرتے ہیں اور very specific time اور place کے لئے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ مزید ویڈیو